لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج ہم جس چیز کو ذکر کریں گے آپ کے سامنے وہ ایک روایت ہے جسے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے کہ شہادت حسین کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا اور خواب دیکھنے والے بھی اہل بیعت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جو حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ کے بال جو ہیں وہ بلکل پریشان حال ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا ہے آپ نے فرمایا حسین کا خون ہے میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا حضرت عباس نے اسی وقت لوگوں کو خبر دی کہ حسین شہید ہو گئے ہیں اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا اور اس زمن میں اگلی روایت جس کو امام درمزی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی تو سلمہ کہتی ہے کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اب یہ یاد رہے کہ عبداللہ ابن عباس مکہ میں ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ام المومنین ہیں وہ مدینہ میں ہیں تو ایک خواب حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آتے ہیں مکہ میں اور ایک طرف مدینہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں آتے ہیں کہ حرمین شریفین میں میرے اہلِ بیت کو میں خود خبر دوں اللہ کی طرف سے دیکھیں نا کتنا خوبصورت انتظام ہے کہ حضور اپنے اہلِ بیت کو خود خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے اہلِ بیت میرے بات میری امت نے میرے اہلِ بیت کے ساتھ کیا کیا تم میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور ڈاڑی پر مٹی پڑی ہوئی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے فرمایا میں ابی حسین کے قتل پر موجود تھا امام ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت حسین کے قتل پر میں نے جنات کو روتے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت عالی مقام لوگ ہیں ان کی قدر و منزلت ہم جان بھی نہیں سکتے کچھ کچھ بیان کرتے ہیں وہ بھی ڈرتے ڈرتے بیان کرتے ہیں حق تو ادا کر نہیں سکتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کے چوتھے سال پانچ شعبان کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور دس محرم سکسٹی ون حجری میں پچپن سال کی عمر میں ففٹی فائف سال کی عمر میں شہید ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی تحنیق فرمائی یعنی خجور چوا کر اس کا رس ان کے موں میں ڈالا ان کے کان میں آزان لی ان کے لئے دعا فرمائی اور حسین نام رکھا ساتھ میں روز عقیقہ کیا بچپن سے ہی شجاع اور دلیر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے یا ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ ابن حبان نے ابن سعد نے ابو یعلا نے ابن عساکر نے کئی آئمہ حدیث نے حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے یا یہ فرمایا کہ نوجوان اہل جنت کے سردار کو دیکھے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مسجد میں تشریف رکھتے تھے فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے آئے آئے یعنی حسین حسین آئے آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑی میں انگلیاں ڈالنے لگے آپ نے حسین کے موپر بوسا دیا اور فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کریں ایک روز عبداللہ ابن عمر کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ سیدنا امام حسین آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر فرمایا یہ شخص یہ شخص یعنی کہ حسین اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے سیدنا امام حسین بڑے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ سے چند سال بڑے تھے دوست بھی تھے تو دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حضرت امام حسین سے محبت کا عالم دیکھیں کہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے حضرت حسین نہائیت سخی اور لوگوں کی مدد کرنے والے اپنی جان و مال پیش کرنے والے اور جب وقت آیا نواسہ رسول کو تو امت ہی ہٹ گئی امت ہی ہٹ گئی امت ہی چھٹ گئی لیکن سب کی سب نہیں چھٹی کچھ جوا مرد تھے بہتر جو اہل بیعت کے ساتھ اس دن بھی کھڑے رہے اے اللہ ہمیں توفیق ادا فرما کہ ہم اہل بیعت اور جمیس صحابہ کی سنتوں پر عمل کر کے اس مقام کو پا سکیں اس رضا کو پا سکیں جو تیری رضا ہے حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والی یہ سب سے عالی جماعت تھی صحابہ کرام اور اہل بیعت یا اللہ یا رب العالمین ہمیں بھی اس طریقے میں سے کچھ عطا فرما دے ہماری جھولیاں بھی بھر دے باری تعالی ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں